سو ہلو ایوریون ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل وائے اور آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک کے بارے میں تھمنیل تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا تو چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پرینڈز کہ آپ نے کبھی یہ چیز سوچی ہے کہ سردیوں کے موسم میں ہمارے مو سے ایسے دھوان کیوں نکلتا ہے کیا آپ کو اس کا ریزن پتا ہے اگر نہیں تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں ایسا کیوں ہوتا ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ہوا میں وارٹر ویپرز پریزنٹ ہوتے ہیں اور ہوا کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے ان وارٹر ویپرز کو ہولڈ کرنے کی جس کو ہم ہیومیڈیٹی کہتے ہیں ہیومیڈیٹی جو ہوتی ہے وہ گرم ہوا کی زیادہ ہوتی ہے ایس کمپیرٹ تو تھنڈی ہوا سے یعنی گرم ہوا جو ہے اس میں وارٹر ویپرز زیادہ پریزنٹ ہوتے ہیں تھنڈی ہوا سے کیونکہ گرم ہوا کے جو مولیکیولز ہوتے ہیں ان میں انرجی زیادہ ہوتی ہے اب سردیوں میں کیا ہوتا ہے کہ باہر کی ہوا جو ہوتی وہ تھنڈی ہوتی ہے ہماری باڈی کا تیمپریچر 37 ڈگری سیلشیس ہوتا ہے تو ہمارے اندر جو ہوا ہوتی ہے وہ گرم ہوتی ہے یعنی اس میں وارٹر ویپرز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ پریزنٹ ہوتے ہیں جب ہم سانس چھوڑتے ہیں تو یہ وارٹر ویپرز جو ہوتے ہیں تھنڈے ٹیمپریچر میں جا کے ان کی کنڈنسیشن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سموک کی فارمیشن ہوتی ہے یعنی وارٹر ویپرز جب ہوت ٹیمپریچر سے کول ٹیمپریچر میں جاتے ہیں تو یہ ویپرز سے لکوڈ میں کنورٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مولیکیولز جو ہوتے ہیں وہ پاس پاس آتے ہیں اور یہ سموک کی فارمیشن کرتے ہیں یعنی ان میں کنڈنسیشن ہوتی ہے یہی ریزن ہے کہ جب ہم سردیوں میں فاغ دیکھتے ہیں وہ بھی کنڈنسیشن کی وجہ سے ہوتا ہے یا ہم کلاوڈز جو دیکھتے ہیں وہ بھی اسی ریزن کی وجہ سے ان کی فارمیشن بھی ہوتی ہے سو فرینڈز آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو